موسیقی 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 دنیا پھر میں ڈیٹا کو اسثانی اسطر پر سٹور کرنے کے فیصلے کا ویروت کرتی رہی ہیں۔ یہ کمپنیاں ڈیٹا کے اسثانی کرن کے خلاف لوبینگ کرتی رہی ہیں۔ حالانکہ بھارت کا رکھ اس ماملے میں آلگ ہے۔ بھارت کا ترک ہے کہ ڈیٹا موجودہ دور میں نئے طرح کا دھن ہے۔ اس لئے ڈیٹا پر وکاس شیل دیشوں کی چنتہ کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ڈیٹا کے مددے پر وشب ویعپار سنگٹھن کے دائرے میں بات چیت ہونی چاہیے۔ وکاس شیل دیش دیش دیٹا کو سرکشا کے مددے سے جوڑ کر بھی دیکھ رہے ہیں۔ بڑی کمپنیاں کہتی ہیں کہ اسثانی اسطر پر ڈیٹا کے سٹورج سے ان کی لاغت بڑھے گی۔ لیکن فیس بک جیسی کمپنی کے ڈیٹا لیک ہونے کے بعد کمپنیوں کا یہ ترک سوالوں کے گھیرے میں ہے۔ سوال تب اور بڑا ہو جاتا ہے جب ڈیٹا کے مکت پرواہ کی بات کرنے والے امریکی خود ڈیٹا چوری اور جاسوسی کے آروپ میں کئی چینی کمپنیوں پر بین لگا چکا ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا ڈیٹا کو لے کر سٹورج پر آنے والے دنوں میں بھارت اور امریکہ کے بیچ ٹکراب اور بڑھے گا؟ اور بڑا سوال یہ کہ کیا وکسد دیش اپنے فائدے کے لیے ڈیٹا کے مکت پرواہ کی بات کر رہی ہیں؟ یہ باتیں تو پبلک سمجھی رہی ہے کہ ڈیٹا کا کہیں نہیں کہیں سنگرہ تو ہوتا ہے لیکن بھارت جو باتیں کہہ رہا ہے کہ ڈیٹا کا سنگرہ بھارت میں ہونا چاہیے فیزیکلی طور پر یعنی بہت ایک طور پر یہاں پر اس کا سرور لگے لیکن ڈیٹا ہے کہ آخر یہ مدہ ہے کہ چونکہ عام آدمی تو بہت مشکل سمجھ پا رہا ہے کہ آخر بھارت کن باتوں کو لے کر سکریے ہے امریکہ ایسا کیوں چاہتا ہے سب سے پہلے سندیب جی چکے آپ اس پر کافے گہن چنتن کر چکے ہیں آپ بتائیے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے مدہ کیا ہے یہ معاملہ یہ ہے کہ جتنی ہم چیزیں فری میں استعمال کرتے ہیں جیسے گوگل فیس بوک ٹویٹر وہ ہماری عادتیں ہماری جو چیز ہم خریدتے ہیں جہاں جاتے ہیں وہ سارا ڈیٹا لے کر واپس اپنے ہیڈکوارٹر بھیجتا ہے امریکہ جہاں اس کا سنگرہ ہوتا ہے اور سنگرہ کے بعد کچھ کمپنیاں اس ڈیٹا کو خریدتی ہیں اور اس کو پھر جو استعمال کرنے والی کمپنیاں ہیں ان کو بیچتی ہیں جس سے کہ میرے بارے میں پتہ لگ جائے تو یہ ڈیٹا فری فلو ہے جو کی فری فلو ہوتا رہا ہے پر اس میں ایک تھوڑا سمیں سنچودھن کرنا چاہوں گا جو دیش سترک تھے جیسے کی چین اور روس تو انہوں نے ڈیٹا فلو پہ پندھرہ بیس سال پہلے ہی اپنی نیتی طے کر لی تھی ان کے سرور بھی لوکلائز ہیں اب یہاں پہ ڈیٹا سنگرہ ہے ایک تو فری فلو کا بیواد ہے کہ فری فلو ہندوستان میں رکھنا چاہیے جیسے آپ نے بتایا کہ یہ راشتریہ سمپدہ مانی جا رہی ہے اور جس طرح کوئی ویدیشی آ کر راشتریہ سمپدہ پہ ہاتھ نہیں مار سکتا اسی طرح ویدیشی کمپنیوں کو راشتریہ سمپدہ پہ ہاتھ مارنے کا ڈیٹا پہ حق نہیں ہونا چاہیے تو اس چیز پہ بات اٹکی ہوئی ہے اور دوسرا جو لنکت مدہ ہے کہ کیا وہ سرور لوکل ہونا چاہیے یعنی ہندوستان میں لگنا چاہیے ڈیٹا کا اسی میں ہم آپ سے ایک اور سوال جوڑو دیں ابھی میں نے دیکھا کہ ہمارے ریپورٹ میں بچے تھا کہ یہ ایک آج کی ریٹ میں دھن کے روپ میں سامنے ہو چکے یعنی دولت ہے یہ ہماری سمپدھی ہے سونا چاندھی زمین جگہ تو آپ سنتے تھے یہ کیسی سمپدھی ہے جو ہمیں بہت سترک رہنا چاہیے ہاں سترک اس لیے بھی رہنا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں یہ دولت ہے تو ہم اسے اپنا نجی ڈیٹا جس کو کہتے ہیں پرسنل ڈیٹا اور پبلک ڈیٹا دونوں کا انتر کتم کر رہے ہیں یہ بہت ہی ایک خطرناک ستھی ہے کیونکہ یہ ڈیٹا فلو میں ڈیٹا پرائیویسی بھی ہے تو اس کے اوپر سرکار جو ہے ایک ویدھیاک بھی لا رہی ہے سنسد میں اور بات بھی ہو رہی ہے کہ ایک ڈیٹا آثوریٹی بنائی چاہے کبھر آگا صاحب آخر بھارت کیوں چاہتا ہے اور امریکہ ایسا کیوں چاہتا ہے کہ اس پر بھارت سائن کرے بھارت تیار نہیں اور امریکہ اس کے لیے تیار نہیں کہ فیزیکل طور پر آپ کی اصل پر لے گے یعنی اس کی منشاہ میں کچھ آپ کو دیکھتا ہے کہ کئی چیزیں ہیں پہلی بات بھی یہ کہ کون چاہے گا کہ اپنی سمتتی کسی دوسرے دیش کو دے اور آج کل ڈیٹا دینے کے مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ساری دیٹا چلے جاتے ہیں ساری انفرمیشن پرسنل پرائیویٹ اور پبلک ساری ان کے پاس انفرمیشن اس کو وہ جس طریقے سے چاہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اسی لگے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت 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 ہے اس کو رانہ بھی چاہیے اور یہ کوئی بھی دیٹا بہت نہیں جانا چاہیے اور انڈین ہی سرور اس کا کہتھو یہ چلنا چاہیے باہر کے سرور کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اسی کے چلتے پہ چاہیے تل امریکن نے اس کو اپوز کیا جو جتیب اتنی بڑی ساری کانٹروورسی امریکہ اور چائنا کے پیچھ میں وہ ہے کو لے کے 5G کو لے کے چائنا چوری کرے گا ہمارا رہے داری ساری سپائنیج کے اس میں استعمال کرے گا اس لیے امریکن نے اس کو بند کیا 5G کو آنے نہیں دی رہا چھنیز تلوی اس کا اور کیا impact پڑ گا ہی ہم اسے سمجھیں گے آپ سے ساری جی ہمارے سے جوڑے ہیں ساری جی ہیکرز کی کتنی بھومی کا ایسے چیزوں پر ہوتی چونکہ آپ پاکستان ایریا کے پروگرام میں کافی جانکار ہو اور پاکستان اس ماملے میں کافی تیز بھی دیکھیں جب بھی ہم کسی بھی ڈیٹا کی بات کرتے ہیں تو اس کی ساتھ سرکچھا بہت ایمپورٹن چیز ہے اور جب یدی سرورس باہر ہوں گے اور ویدیش میں استھاپیت ہوں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ میں ہوگا تو ہمارے دیش کے سور سے ہی وہ چیزیں جوڑی ہوگی تو اس پر ایک نیانترن کی ایک ڈیفرینٹ پرنالی ہمارے اپنے رولز ریگولیشنز کے تحت ہو سکتی ہے تو اس میں ہیکرز ہیں تو اس کو چھوڑی کر کر دوسرے اپنے جو ان کو کھڑنے والے ہیں اسے وہ دے سکتے ہیں اور اس سے ہماری جو ٹرینڈ ہیں ہماری جو عادتیں ہیں اور ہم جو دن ہر دن کی لائف میں جو ہم چیزوں کو سرچ کر رہے ہیں یا جیسے چیزوں کو ہم کھوچ کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں بھارت میں سمجھ رہتے بھی کر سکتے ہیں بلکل وہ بھارت میں بھی کر سکتے ہیں بھارت ایسا کہ اس بات کی گارٹی کیسے لیا جاتا ہے کہ ہیکرز اس کا hack نہیں کریں گے نہیں بلکل ہیکرز ہم بھارت میں بھی کر سکتے ہیں لیکن چونکہ بھارت میں یہ چیزیں زیادہ یادی رولز ریگولیشنز کے تحت یادی ان کے امریکنز میں ہوگی یادی رشنز کی تحت رہوگی تو وہ زیادہ وہاں پہ آسانی سے وہ کرنے میں سکچھم شاید ہو سکتے ہیں آپ نے ایک بات کو بھارت اور امریکہ کے بیچ اس بابنے کو لے کر جو بھارت میں اپنے سنسط کے اندر ایک لال آنے کی بات کی جاری کانون پاس کرنے کی بات کی جاری اس پہ وہ ہونا چاہیے لیکن اس کا دوسرا امپیکٹ یہ ہے کہ بھارت اور امریکہ کے بیچ میں ریلیشن ٹھیک نہیں رہے گا جو ابھی ایران کے ساتھ یا چین کے ساتھ اس میں بھارت بھی شامل ہو جائے گا تو کیا ایسے اس کو ہم ٹھیک کر پائیں دیکھیں کئی چیزیں ہیں ڈیٹا تو ایک ہے بیسک جو چیز ہے وہ بھارت چاہتا ہے کہ ملٹی لیٹرالزم ہے جو ڈبلو ٹی او اور جو لیبرل ٹریٹ کا ایک مین پیلر ہے اور اس کے امریکن کی پالیسی یہ سمجھئے جو ہے وہ یونی لیٹرالزم کی ہے ساری سمسیاں وہیں سے آ رہی ہیں یونی لیٹرال جو ڈیسیجنز لے رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم ہی کو نہیں سارے دنیا کو اس وقت اس کا اثر پڑھنا ہے اس طرح سے انہیں نے ایران کے اوپر یونی لیٹرالی سینکشنز لگا دیئے بائی پاسنی یونائیٹڈ نیشنز اور اس کے بعد دوسری طف یہ بھی کیا کہ سیکنڈری سینکشنز بھی لگا دیئے ان دیشوں پہ یا ان کمپنیز پہ تیل کی تیل کے دام تینشن لگا پھر اپنی سینہ بھی وہاں پہ ڈیپلائی کر دی تو اس کی وجہ سے تینشن پورے چھت میں بڑھ گیا ہے تیل کے دام بڑھ رہے ہیں سیدھے ہماری اکنومی پیاس ہے ایک ڈالر اگر تیل کا دام بڑھتا ہے تو ہمیں مہینے بھر میں ایک بلین ڈالر کا لاؤس ہوتا ہے اور اگر اور تینشن جیسے ایسے تینشن بڑھنا ہے تیل کے دام اسی طرح بڑھ رہے ہیں پھر اس کے علاوہ گلوبل اکنومی بہت کمزور ہے ریسیشن سے تو باہر ہے پشنی دیش لیکن ابھی ان کی اکنومی کمزور ہے اگر دوبارہ سے ریسیشن یا دوبارہ سے اکنومی اور زیادہ کمزور ہوتی ہے تو سب کے اوپر حساب پڑے گا پہلے ہی بھارت کولے کا امریکہ نے جی پی ایس سے باہر کر دیا ہے باہر کر دیا یہ بھی یونی لیٹرل ڈیسیزن تھا پھر اس کے بعد انہی نے اس کو ہر طرح سے اپنی ڈیسیزن لے لیتے ہیں اس کے بعد انفارم کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے بونوں دیشوں کے رشتوں پر اس سے زیادہ اور اثر پڑے گا چونکہ ابھی اپنے کل ایک ٹوئٹ بھی پڑھا جس میں اوساقہ میں ہی انہوں نے ٹرمپ نے ٹوئٹ کیا ہے کہ بھارت لگا تھا ٹیکسز لگا رہا ہے ہمارے یہاں کے پڑھٹس پر جس پر انہوں نے ایک کھلے تو چنوٹی اور چتاب نہیں بھی دیتی ہے یہ مہت تو خراب ہو رہا ہے نہیں وہ خود ٹریف لگایا جا رہے ہیں ان کی اپنے ٹریف کی وہ بات نہیں کرتے لیکن اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ امریکہ دوبارہ سے اپنے ملکیں اندر منفیکچرنگ واپس لانا چاہتا ہے منفیکچرنگ لانے کے لیے ضروری وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹریف لگا دیں اگر ٹریف لگتا ہے تو کاسٹ جو چائنیز پروڈکٹ ہیں یا جو انڈین پروڈکٹ ہیں یا دوسرے کنٹریز کے جو پروڈکٹ ہیں ان کی دام بڑھ جاتے ہیں دام بڑھ جاتے ہیں تو ایٹ پار ہو جائیں گے امریکن پروڈکٹ کے تو اس سے امریکن پروڈکٹ وہاں پہ مارکٹ میں بنا پائیں گے اور بیچ پر کی چونکہ امریکن پروڈکٹ کی کاسٹ زیادہ آتی ہے اس لئے ٹریف وہ بار بار لگا رہے ہیں اور اپنے ہم منفیکچرنگ وہ جو کی غلط بات ہے ایک تو یہ کوشش ہے کہ بھارت پر دباؤ بنایا جائے جانکار بھی ایمان رہے ہیں کہ جو امریکہ کے ساتھ ہیں وہ اس معاملے پر بھارت پر دباؤ بنائیں گے لیکن ان سب کے پیچھے ہماری اپنی سرکشہ بہت معنی رکھتی ہے اس لئے کہ سرکاری گتیویدی ابھی اس ڈیٹا میں شامل رہے گی بھارت کی اور وہ اگر ایکسپوز ہوتی ہے دوسرے دیشوں کو تو آئیت سی بات ہے ہماری سرکشہ میں بھی سندھ لگے گا پاون دوگل صاحب ہے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس وقت دیٹا کی جڑے معاملے میں سائبر کرائم ایکسپرٹ ہیں پاون صاحب ایک جو بڑی گمبھیرتہ اس وشہ میں سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھارت اس بات کو لے کر اب سچیت ہوا آگا صاحب بتا رہے گی کچھ کنٹریانز تو ایسے ہیں جسے رشاہ اور چین ہے وہ بیس سال پہلے ہی اس بات کو لے کر تیار ہو گیا تھا کیا اس بات کا اندیشہ ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ایسی استیتی کبھی بنے گی ہمیں پہلے سے فیصہ لینا چاہیے اور ابھی کیوں لے رہے ہیں دیکھیں بھارت کو جتنا تیار ہونا چاہیے تھا اس طرح کی وینچوالٹی کو لے کر اپنی دیٹا کو لے کر وہ شاید اتنا تیار نہیں ہوا ان کو لگنے لگا کہ چلیے کوئی بات نہیں جیسے سیسے سمجھ گزرے گا ہم ڈیٹا سمبندھی کانون یا پرافدان لے کر آ جائیں گے لیکن دیکھیں جو سوچ ہے کچھ راشتروں کی بہت الگ رہی ہے چین کی سوچ دیکھ لیجے آپ رشیا کی سوچ دیکھ لیجے تو انہوں نے اپنے کانونوں کے اندر کر یہ ویبن نے پرافدان لے کر آیا ہے تاکہ ان کا ڈیٹا ان کے اپنے راشتر کے اندر سرکشت ہے پہلی جو مہتبور بات انہوں نے کری وہ یہ تھی کہ ان راشتروں کی جو راشتری سرکشہ ہے اس کے ساتھ تعلق ہے سائبر سرکشہ کا ڈیٹا کا لہٰذا انہوں نے ڈیٹا کے مہتبور کو جانا اور اس لئے ڈیٹا لوکلائزیشن سمبندھی وششت کانون پرافدان پارت کر دیئے رشیا نے پرارمب کیا روس نے اپنے کانون لے کر آئے اور کہا کہ اگر آپ روس میں کسی بھی سنستہ یا کمپنی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں یا رشیان سٹیزنز کے ڈیٹا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو وہ ڈیٹا رشیا کے انترگت ہونا چاہیے باہر نہیں جانا چاہیے ٹھیک اس طرح کے پرافدان چین نے اپنی راشتریہ سائبر سرکشہ کانون کے انترگت بھی پارت کیے اور اب دیرے دیرے اور راشتری بھی کر رہے ہیں بھارت جگہ ہے دیکھیں پچھلے سال اپریل 2018 میں ریزر بینک اف ایڈیا نے وشش طور پر ایک نوٹیفیکیشن نکالا اور کہا کہ اگر آپ بھارتیے لوگوں کے بانکنگ سسٹمز یا بانکنگ ڈیٹا کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہیں تو وہ ڈیٹا بھارت کے بار نہیں جائے گا آپ کو بھارت کے انترگت ہی رکھنا پڑے گا اور اس کو عمل بھی انہوں نے لگاتار کیا ہے دو دن پہلے انہوں نے بہت مہتپونڈ فریقوینٹلی آسٹ کو بھی پرکاشت کیا ہے اپنی ویب سائٹ پر جہاں بھارت نے ایک اور یہ سخت رویہ اختیار تو کیا وہاں دوسری اور ہم نے دیکھا کہ کہیں نا کہیں ڈیل بھی آنے شروع ہو گئی بھارت نے اپنا پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل 2018 کو پرستاوت کیا اس پرستاوت کانون میں انہوں نے کہا کہ چلیے ہمارے کو آوشکتہ نہیں ہے کہ آپ بھارتی ڈیٹا انڈیا میں رکھیں اگر آپ انڈیا میں سرونگ کوپی بھی دے دیں گے تب بھی ہمارا کام چلے گا ڈیٹا بھارت میں ضرور رکھیں تو کہیں نا کہیں جہاں آر بی آئی نے دو قدم آگے کیے تھے اس پرستاوت کانون نے وہ دو قدم آگے کا نکاراتم کو نکارتے ہوئے دو قدم پیچھے لے لیا تو مجھے لگتا ہے کہیں نا کہیں بھارت کو اپنی جو مانسکتہ ہے اپنی جو تھوٹ پروسس ہے ڈیٹا سمبندی issues کو لے کر اس میں clarity لانے پڑے گی اور دیکھیں اگر اتنا مڑا راشتھ ہے اگر آپ اپنے راشتھ کے جو ناغرک ہیں اس کے پرتیر سجگ نہیں رہیں گے تو سرکشہ کیسے کر پائیں گے اس پر کنٹرول نہیں کریں گے تو بھارت جو ہے اپنی سائیبر سرکشہ نہیں سپورٹتا کر پائے گا ہم لوٹنگ آپ کے پاس بہت چھوڑا سالیشن سندیب جی جس بات کا ذکر کر رہے تھے توبن جی آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ایسی کمپنی جس کو رنگیں ہاں تو پکڑا گیا اور اس نے بعد میں مافی بھی مانگا کیمبریج اینالٹی کا جس نے کئی ایسے ڈاٹا چڑھائے تھے فیس بک پہ بھی اس بات کے آر اوپ لگے ہیں تو جو بات کو کہے کہ بھارت نے یہاں پر تھوڑا سارا لچیلا رکھ رکھنا ہے اس کو تو وہ کرتے رہیں گے ہمیں پتا ہی نہیں چلے تو ہم کس بات کے لیے سرور مانگ رہے ہیں بھارت میں ہاں ایکشلی آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں پر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا اگر ہم فری میں لینا چاہتے ہیں فیس بک گوگل واتس اپ تو پھر ہمیں اپنا ڈیٹا دینا پڑے گا اس میں مددہ یہ بھی ہے صرف راشتی اطا کرنے ہیں تو دام دینے کو تیار ہیں کہ آپ فیس بک گوگل اور اس کو استعمال کرنے کے لیے تو اس میں یہ دودھاری تلوار ہے اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ڈیٹا بھی آپ اپنے پاس رکھیں خود بھی کچھ نہ ڈیٹ پلیٹ فارم وغیرہ اور پھر سوچیں کہ کسی اور کا چیٹ پلیٹ فارم استعمال کر کے فری میں کریں یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو پائیں گے ایک بریک کے لیے آپ روک رہے ہیں لیکن بھارت نے اس مددے پر ڈیجیٹل ایکونومی میں جو گھوشنا پتھ پر سائن کرنا چاہیے اس میں انکار کر دیا ہے ان سب کے بیچ ڈیٹا جتنا مہتمن ہمارے لیے ہیں ویتنہی مہتمن اس کا بھارت کو کیا سیف ہوگا یہ ہم نے سمجھ لیا کہ اس میں سائیبر کرائی ہو سکتا ہے اس کو اور بہتر طریقے سے جانیں گے ہم پمدرگل ساتھ سے بریک کے بعد اور جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے بھارت اور امریکہ کی رشتوں پر اس کا اثر نہ پڑے پورا ہاتھ میں بھارت سرکار اور انتراشتی ستر پر سمان اوچسک شاگی شیطر کی نئی پہچان RKDAB یونیورسٹی کاندھی نگر بھوپال پور ایڈمیشن ڈیٹیل کانٹیک 1-800-2700-320 شری ستیسائی یونیورسٹی is the fastest growing یونیورسٹی آف مادھی پردیش ہر سٹوڈنٹ مہنتی اور ٹیلنٹڈ ہوتا ہے ضرورت ہے تو بس ایک اچھے گائیڈنس کی جو انہیں ملتی ہے ہی ستیسائی یونیورسٹی آفیت آفیتی نگے موسیقی 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 چونکہ امریکہ ایک بات چائنہ پر آروپ لگا رہا ہے کہ اس کی ایک کمپنی ہے ہوائی جس نے اس کے نیول تمام سسٹمز کے بارے میں ڈیٹا چرائے ہیں بہت ہیوی اس کے میگا بائٹ کیا کہتے ہیں اس کا جو اپنا ایک فارم ہے اس میں تو ہمارے لیے چائنہ نقصان دے زیادہ ہے امریکہ زیادہ نقصان چونکہ وہ پڑوسی اور ہمشہ کھلا دشمن ہے وہ ہمارے دیکھئے آج کے یوگ میں یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ کون ہمارا پرمننٹ دشمن ہے اور کون ہمارا پرمننٹ دوست ہے آج ہر راشتر کو سیلفش ہونا پڑے گا اور بھارت ورش کی نیتی یہ آج ندھارت کرتی ہے کہ بھارت ورش بھارت کی سرکشہ اور اس کی سائبر سوبرینیٹی کو سکارت مک روپ سے سرکشت لگ سکے اب اس کے لیے اگر کوئی دوسرا پڑوسی دیش چاہے وہ آج دشمن نظر آ رہا ہے وہ گصہ ہو جائے یا اپنا موڑ لے تو ہمیں اسے گھوڑانا نہیں چاہیے دیکھیں ہم لوگ اتنے بڑے راشتر ہیں ایک دشمن رو تھری بلین لوگوں کا راشتر ہیں جو لگاتار اتنا زیادہ ڈیٹا اتنا زیادہ ڈیٹا ڈیٹا ہم جنریٹ کر رہے تھے لیکن اس کا استعمال یا اس کا بینیفٹ بہار والی کمپنیاں لے رہی تھی پرانے زمانے میں ہم سلیوری کی بات کرتے تھے ہم سلیوری بن گئے تھے برڈش کے آج کل انہی ہیں فورن کمپنیز نے ہمیں ڈیجیٹل سلیوری بنا دیا جہاں پر ہم ڈیٹا تو ہم استعمال ہم جنریٹ کر رہے ہیں لیکن اس کا آلٹیمٹ بینیفٹ یہ فورن کمپنیاں لے رہی ہیں تو کہیں نہ کہ ڈیجیٹل سلیوری مجھے نظر آ رہی تھی اب جو بھارت نے رخ اختیار کیا ہے مجھے لگتا ہے ایک اچھی دشاہ میں صحیح قدم ہے لوگوں کو اچھا لگے یا نہ لگے اسے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے ہم اپنا رسطہ دیکھیں دوگل صاحب ہمیں اور یہ رسطہ ڈیٹا کے مادیام سے جائے گا ہمیں تو زمانے کے ساتھ بھی چلنا ہے نا ایسے میں فیس بول گوگل ٹویٹر یہ ناراز ہو رہے ہیں ایمازون ناراز ہو رہے ہیں یہ سب امریکن کمپنی ہے تو ہمارا تو کنیکٹیویٹی ختم ہو جائے گا پھر ایسا کچھ نہیں ہونے والا کہ اگر یہ لوگ نہیں آئیں گے تو کنیکٹیویٹی ختم ہو جائے گا دیکھیں اتنی بڑی ہم لوگوں کی e-commerce market ہے کوئی بھی کمپنی اپنے ہوش و حواز میں یہ اس تنی بڑی e-commerce company market کو نہیں چھوڑنا چاہے گا بھارت کیا کہہ رہا ہے بھارت کوئی اناوشک یا انفیر بات نہیں کر رہا بھارت کہہ رہا آپ بھارت میں آ رہے ہیں بھارت کی market کا فائدہ اوٹھا رہا ہے بھارتی قانون کے دین ہو جائیے بھارتی قانون کا پالان کریے جو یہ فوراں کمپنیاں شروع سے آج تک نہیں کر رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ بھئیہ بھلائی بھی آن سے کھا لو اپنی سرکشہ اپنی راستیتہ کے پرتی گم بھی رہنا چاہیے آگا صاحب یہ ڈیٹا کا معاملہ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے امریکہ دباؤ بنا رہا بھارت تیار نہیں اور جیسا پیشلے سال اس پر بل بلانے کی بات کی گئی تو کیا اس سے ٹکراو اور بڑھیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ٹکراو کی استثیتی بنی نہیں میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ ٹکراو بنے گا آپ نے ہم سے پہلے جو ابھی بولا ہے دگل صاحب انہیں نے صحیح کہا کہ اتنا بڑا مارکٹ ہے بھارت اس کو کبھی یہ لوگ نہیں چھوڑ سکتے اور تین ٹریلین کے قریب اکناومی ہے اور دوسری بات یہ کہ ہمارا ڈیفنس کوپریشن امریکہ کے ساتھ تو پششمی دیشوں کے ساتھ لگاتار بھلا ہے ہمارا دوسرا ٹریڈ بھی ان کے ساتھ لگاتار بھلا ہے ڈیفنس پروڈکشن کی بھی بات ہو رہی ہے یہاں کریں گے وہ لوگ ہندوستان میں سستہ لیبر ہے انگریزی بولنے والا انگریزی بھی بولتا ہے وہ اور پھر اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر سیوی بھی ہے تو ان کی بھی ضرورت ہے بھارت کو ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے تو ان کو ہماری بھی ضرورت ہے اس طرح کہ ہم نے پریشر بہت بار دیکھے ان کی جو ڈیپلومیسی کا اسٹائل ہے خاصو سے ٹرم صاحب کی کہ وہ پہلے اتنا پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں کہ اس میں لوگ آ جائیں لیکن بھارت ایک بڑا دیش ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کے پریشر میں آئیں گے لیکن ایک مہتون سوال تو یہ بھی ہے نا ہماری ان کے ساتھ جو اسٹریڈیجک ٹائز ہیں وہ ایسے ہی بنی رہئی لیکن اسی اوساقہ میں چوبیس دیشوں میں سگنچر کیے ہیں آپ دیکھیں تو جی ٹوئنٹی سمیٹ کے آدھی آبادی دنیا کی لوگ اس میں شامل ہیں چھترفل کے حساب سے بھی شامل ہیں تو ان لوگوں کی جب سہمتی ہے تو کہیں کہ دباؤ بھی تو بنائیں گے میں اس سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ دباؤ نہیں بنے گا لیکن بہت سے دیش اس کے خلاف بھی ہوں گے اب کھڑے اور ایسی بات نہیں ہے جو دیش تھے زیادہ تر وہاں پہ جو بیس دیش ہمیں کس سے تیار رہنا چاہیے اس بات زیادہ تر پسچیمی دیش تھے اور اس کے بات دوسری طرف یہ بھی کہ وہ دیش تھے جو ویسٹرن الائنس کے پارٹنر رہے ہیں یہ دیش تو ان کے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں یہ ہمیشہ سے رہیں اور آگے بھی رہیں گے لیکن ہم اس ٹین پر صحیح رہیں کمپرمائز بلکل نہیں کرنا ہمارے ساتھ بہت دیش آ جائیں گے آ جائیں گے اور اس کے علاوہ یہ بھی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ بھارت ہمیشہ سے یہ پرمپرا رہی ہے بھارت کی کہ وہ جو تھا لیس ڈیولپ نیشن یا انڈر ڈیولپ نیشن جتے ہیں ان کو بھی چیمپین کرتا ہے اس کے کاؤس کو بھی ہمیشہ ان فورمز میں اٹھاتا ہے وہ بھی بھارت کی طرف دیکھتے ہیں یہ انٹرنیشنل طور پر ایک بڑا مدہ بن چکا ہے پیٹرول سے بھی بڑا ڈیٹا کاج یشو ہے دوسرے دیشوں کو دوسرے یعنی کسی بھی دیش کا ڈیٹا کا ایمپورٹنز کس بات کو لے کر مہتپور ہوتا ہے کیا ضرورت ہوتی ان کو اتنی اہمیت اس کی سمجھ میں آتی جو چورانا چاہتے ہیں یا اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں دیکھیں جب ڈیٹا ایک دھن کے روپ میں ہم لوگوں نے دیکھا اور ایک پریشر کی ٹکنیک کے روپ میں بھی یعنی ہم نے لانگ ٹرمز میں کسی بھی ویکتی کی یعنی مجھے آج بینگلور جانا ہے تو یعنی میں کسی چیز کے لیے کسی ٹکٹ کو بک کرنے کے کوشش کر رہا ہوں یا مجھے پوچھکار انسرینس کروانا ہے تو اس سارے ڈاٹاز ہمیں ٹرینڈ کرنے لگتے ہیں تو جب آپ نیکس ٹائم اپنی براوزر کو کھولیں گے تو آپ کے پاس ڈاٹاز اس کے چیزیں آئیں گی تو یہ چیزیں پوری بلین سو پاپولیشن کی ایک چیزیں دیش میں ساتھ چل رہی ہے تو جو بھی کمپنی اس کے سٹوریز کر رہی ہیں تو ان کے پاس ہر ویشیش کی جو بھی اس ویشیش کو یوز کر رہا ہے اس کی ہر دن کے عادتوں کا ایک بھنڈار ہے اور یادی اسے ایک پولٹیکل انیلیسٹ کے روپے دیکھیں یا سوشل انیلیسٹ کے روپے دیکھیں یا کسی بھی کمپنیا اس کو اپنے کسی بھی فائدہ کے لیے کسی بزنس کے لیے اس کو ایک مارکٹ روپے یوز کرنا چاہتی ہے یادی کسی ٹارگٹ کرنا چاہتی ہے بزنس کے جگہ میں کسی چھتر میں تو اس کا استعمال بہت بڑے استرپے کیا جا سکتا ہے ہماری کیا پسند ہے ہماری کیا نا پسند ہے ہم کس چیز کے لیے ہم زیادہ اتسک ہیں تو ایک ایک لوگوں کی انیلیسٹ ہو سکتی ہے دوسری ساتھ اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے کہ ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو اب ہمارا آدھار پین کارڈ اور ووٹر آئی کارڈ ان سے ساری چیزیں جڑی ہوئی ہے اور اس کے پاس ہمیں سرکشت کرنے کہ ہمارے پاس بہت سارے سادھ نہیں ہیں سندیب جی جہاں ایک طرف ٹریریف بار امریکہ کے ساتھ ہے دوسرے طرف ڈیٹا کولے کا امریکہ کا دباؤ ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک ٹریڈ بار بھی سامنے آئے گا بھارت کے ساتھ امریکہ کا اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں ایک بیچ کا راستہ کچھ نظر آتا ہے ہندوستان کو پوری طرح سمجھ آگیا کہ اکیلے امریکہ پسچن دیشوں کے خلاف نہیں لڑپائے گا اسی وجہ سے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ بات WTO میں جانی چاہیے اور مائی میں اکھتر دیشوں نے WTO کے سامنے ایک پرستاؤ بھی پیش کیا ہے اور ایک بہت ہی انٹریسٹنگ بات ہے جو انڈیا نے اساکہ میں کی جو شاید لوگوں نے دھیان نہیں دی اس پہ انڈیا نے کہا کہ جس طرح WTO نے گوڈز ٹریڈ اور سرویسز پر بکاشیل دیشوں کے لیے تھوڑا دھیان رکھا سیمپیتھی رکھی اسی طرح ہندوستان ایکسپیکٹ کرتا ہے بکاشیل دیشوں کے لیے WTO ڈاٹا فلو میں بھی دھیان رکھے گا ڈاٹا فلو میں بھارت یہ چاہتا ہے کہ اس کا بھی دھیان رکھا جائے اور جس مدنظر بھارت اپنی گمبھیرتہ ویقت کر رہا ہے دوسرے دیش بھی اس بات کو سمجھ پائیں شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے کمر آگا صاحب آپ کا پابندگل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سندید دکشی جی آپ کا بہت بہت شکریہ سورب جی آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری اس خاص کارگر میں شامل ہونے کے لیے فیلال راجنیتی میں اتنے